ہم آپ کو بتاتے چلے ہم بات منشیات کی کرے تھے اور منشیات میں دو خبریں آپ کو آپ ضرور دکھانا جو گا دو تصویری دکھانا چاہوں گا پہلی تصویر بارہ مولا کی ہے اور بارہ مولا پولیس یہ تصویر دکھائے دے اور یہ تصویریں دو اشکاس کی ہیں آج پولیس دلنا نے بارہ مولا دلنا پولیس نے دو اشکاس ایک ناکے کے دوران کازی تفائل احمد ولد کازی جہانگیر ساکی نے کازی پورا دلنا کو ایک ناکے کے دوران جب روکا اس نے باگنے کی کوش کی تو اس کے قبضے سے ساٹھ گرام جو ہے چرس برامت کی گئی یہ ایک تصویر اور دوسری تصویر کریری پولیس تھانے کی ہے کریری پولیس تھانے نے ناکہ لگایا تھا ناکے کے دوران شخص کو روکا سیم وہی سچویشن وہ باگنے کی کوش کی پولیس والے پیچھے دوڑے مشتبہ حالت میں وہ دوڑنا باگ رہا تھا تو اس کو جب پکڑا گیا تو اس کے قبضے سے تیس گرام کے قریب ہیروائن جیسی اشیاء ہے وہ برامد ہوئی ہے اس شخص کا نام شبیر احمد خان بتایا گیا اس کے باپ کا نام محمد عبداللہ خان بتایا گیا یہ سالوسہ کریری کا رہنے والا ہے بارامولہ کی پولیس کی یہ کاروائی شمالی کشمیر کے بارامولہ میں اس ہفتے جو احداد شمال ہیں اوپڑے درامنے ہیں اور اس بیاد پر ایس ایس پی بارامولہ نے آج ہمارے ساتھ سے بات بھی کی ہم ایس ایس پی بارامولہ کی آپ کو پہلے ساؤنڈ بائٹ سناتے ہیں کہ وہ کیا ہے تھوڑی سی تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں ان کا ساؤنڈ بائٹ نہیں دکھنا سکتے ہیں آبید مجھے بتا رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے تو اس کو ٹھیک بھی کیا جا رہا ہے ہمارے ٹیکنیکل لوگ اس کو ٹھیک کریں لیکن آپ کو ناظرین بتاتے ہیں لیں دوسری تصویر ہم آپ کو جنوبی کشمیر کے سیر حمدان کی دکھائیں گے اگر آبید ہو سکے تو انتناک کی اس گھر کی تصویر دکھا دیجئے گا یہ گھر جو ہے یہ انتناک کی سیر حمدان کا گھر ہے اور اس سیر حمدان کا گھر جو ہے اس میں رات کو پولیس نے چھاپا مارا ہے انہوں نے مقصد کا اطلاع ملی تھی اور اس اطلاع کے دوران بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ منشیہ تھے پولیس نے کافی دیر تک گھر کی تلاشی لی لیکن کچھ ملا گیا بلاخر بعد میں جاتے جاتے اچانک سین میں انہیں لگا کے کچھ گھڑ بڑا ہے اور جب سہن کی کھدائی کی گئی اور سہن کی جہاں پہ سبزی بھی رکھی تھی تو وہاں سے ایک بڑا ڈیم جیسے کھڑا پایا اور اس کھڑے کو جب کھولا گیا تو یہاں سب سے پہلے منشیات کی آٹھ سو کے قریب بوتلے ہیں وہ برامت کی گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یہاں منشیات کی بوتلوں کو ساتھ ساتھ منجرز بنگ وغیرہ جو ہے بڑی تعداد میں برامت کی گئی یہ تصویر ہے مکان کی تصویر آگی اب یہ دیکھئے یہ تصویر ہم نے دونوں تصویر آپ کو دکھائی ہمارے ساتھی فیدہ حسین وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور ان دونوں تصویروں کے پس منظر میں برامولہ کی جو تصویر ہے اس تصویر میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ لوگ ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ تو معاملی تچے لوگ ہیں تچہ مطلب جن کی کوکات نہیں ہے بس یہ ادھر کہیں نہیں کہیں یہ خود منشیات کے عادی ہیں تو یہ دندہ بندہ نہیں کرتے ہیں ان کو وہ لوگ یوز کرتے ہیں پیڈلر کے طور پر لیکن یہاں پہ معلوم ہوا کہ یہ تو بڑا منشیات فروشہ اور پرانہ ہے اور اس کے گھر کی تصاویر بھی بتا رہی ہے کہ یہ اچھا دونمری ہے اور اس دونمری کے حوالے سے بار بار عوامی حل کے یہی بتا رہے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹوں کو کچھ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک نے بڑے بڑے مگر مچھوں پہ ہاتھ ڈالا جائے جو منشیات فروشوں کی جائدادیں زبد کرنے کا سلسلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لئے قانون سخت ان چاہیے اور یہ تصویریں اس کرنے کی جہاں پہ یہ منشیات وغیرہ جو تھی وہ دبائی گئی تھی قوم کو بچانا ہے تو ان منشیات فروشوں کے خلاف سب کو کھڑا ہونا ہے بہت سے لوگ آج کہیں گے کہ ہمیں کیا یہ تو وہ ہے لیکن یقین مانئے آج وہ اگر بچ گئے تو کل شاید ان کی بیباری آ سکتے ہے کیونکہ اگر پڑوس کے مکان میں آگ لگے گی تو اس کی وہ جلس جلچھانا ماملہ ہے وہ پڑوسی تک بھی پہنچے گا تو یہ دونوں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور انہی دونوں تصویروں کے